اس میں کمی نہیں آئی پاکستان کی کوششیں اور کاوشیں ہر دور میں ان کے ساتھ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ بنیادی طور پر آزادی پاکستان کی تکمیل کا مسئلہ ہے ہم کشمیریوں دو پر کوئی احسان نہیں کر رہے پاکستان کشمیر کا دفاع اور ان کو سپورٹ اسی طرح کر رہا ہے جس طرح آج ہم پاکستان کے ایک ایک انچ کا دفاع کرتے ہیں یقیناً استثواب رائے پلیبیسٹ یہ ہمارا وہ مطالبہ ہے جو صرف اقوام متحدہ میں نہیں مانا گیا بلکہ خواتین و حضرات آج کے دن سے قبل انیس سو سنتالیس میں ہندوستان کی حکومت نے جبرل کہتے ہیں کہ ایک معاہدہ کرا تھا مہراجہ سے ایک ایکسیشن اگرمیٹ سائن کر آیا گیا تھا لیکن کل بھی ہمارے ایک سینے ساتھی نے بتایا کہ آج تک وہ معاہدہ ہندوستان دکھانے میں کاثر ہے لیکن مہراجہ نے اپنے معاہدہ اگر کیا بھی تھا تو وہ ہندوستان کے ساتھ تھا کشمیر کے لوگوں نے کشمیر کی عوام نے اپنے ایکسیشن پاکستان سے اس سے پہلے کر دیا تھا اس سے پہلے اعلان کر دیا تھا اور کشمیریوں کا اعلان ہی اقوام متحدہ نے مانا ہے اقوام عالق نے مانا ہے ہندوستان کی اپنی حکومت نے مانا ہے جب اس دسواب رائے کا فیصلہ تک تسلیم کیا اور آج اس سے اگر ہندوستان میسے تو بہت عرصہ ہوا یوٹن لے گیا بہت عرصہ ہوا اس سے مفرق کر گیا اور آج تک ان کی کوششیں ہیں جیلے ہیں قیدے ہیں فانسیاں ہیں جبری ڈیس اپیرنسز ہیں قتل ہیں ایکسٹر جیدوشل کیلنگز ہیں ہزاروں بلکہ دسیوں ہزاروں کی داستانیں ہیں لیکن کشمیریوں کے جذب مان نہیں پڑے اور خواتین و حضرات دنیا میں کچھ قربانیاں وہ ہوتی ہیں جو جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں وہ اپنے خون کی قربانی سے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں ہندوستان نے وہ جبر بھی کشمیریوں پہ نسلط کیا کہ ان کے حوصلے ٹوٹ جائے ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے ان کے گھر ٹوٹے ہیں ان کے کاروبار ٹوٹے ہیں ان کی زندگیاں ٹوٹی ہیں اور ہمارے کشمیری بہنوں بھائیوں کو میں اس کنٹرول لائن کے پار اور دنیا بھر میں مسئلے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام اور سرکار کی طرف سے کہ ہم ہر سٹیپ پہ ہر طرح ان کے ساتھ ہیں ہم کشمیریوں کی اس جائز اور وہ مطالبہ جو دنیا نے مانا ہوا ہے اور آج ہندوستان اس سے مفرق کر رہا ہے ہم اس کے حصول تک کشمیریوں کی جد و جہت میں ہم قدم ہیں آج ہندوستان بے شمار بہانیں ہیلے کر چکا اور انہوں نے لگتا یوں ہے جیسے اسرائیل اور ہندوستان نے مل کے جبر کے نئے نئے طریقے لوگوں کی رائے کتبانے کے نئے نئے طریقے اجاد کیا ہے آج دنیا ایک نئی دنیا ہے ٹھیک ہے عالمی ضمیر نام کی چیز ذرا سو گئی ہے یا شاید ہوتی نہیں ہے کیونکہ عالم میں اپنے مفادات ہوتے ہیں پھر بھی دنیا کے اندر کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں جو حق کے لیے عوال اٹھاتی رہتی ہیں اس معاملے کا سب سے عالی حل سب سے اچھا حل جو ہے وہ دنیا کے اپینین کو کشمیریوں کے حق میں اور اپنے متحدہ کے ان یاداشتوں ان کے آردادوں کے حق میں ورڈ اپینین ڈویلپ کر کے پریشر بیل کر کے ہندوستان کو مجبور کرنا ہے یہ سفر انشاءاللہ مختصر ہوگا یہ لمبا بھی ہوگا تو ہمیں سفر سے تھکیں گے نہیں نہ کشمیری تھکے ہیں نہ باگستانی تھکے ہیں اور اب ہندوستان نے ایک اور طریقہ اتطیار کیا ہے اس لیتین چار سال سے اب انہوں نے وہاں پہ ڈموگرافی جنز کرنے کے لیے وہاں پہ شہریت کے توانین تبدیل کرنے کے لیے کشمیر کو اپنا فارمل پارٹ ڈیکلیئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہاں پہ جہداد خریدنے کو لوگوں کو حق دینے کا فیصلہ کیا ہے تو چالیس پچاس لاکھ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ڈمی سائل دے دیے گئے ہیں اور نئی جیریمنٹنگ کر کے نئی دششتیں بنائی گئی ہیں کشمیر اسمبلی کی اور اس میں بہت سارے گروپس کو نون ریپریزنٹیٹیٹے ہیں نون الیکٹیٹڈ چیتیں بڑھا کے وہ کشمیر کے لوگوں کی رائے دوبانا چاہتے ہیں خواتین و حضرات ہندوستان اس سے پہلے بھی کشمیر کو اپنا حصہ کہتا رہا ہے اپنے آئین میں بھی اپنا حصہ کہتا ہے لیکن کیا کتابوں میں لکھ دینے سے کیا خطے کسی ملک کا حصہ بنا کرتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ دلوں پہ لکھے جاتے ہیں ملکوں کے ساتھ ایکسیشن دلوں پہ لکھے جاتے ہیں اور کشمیریوں کے ایک ایک بچے ایک ایک مرد و زن کے دل پہ یہ لکھتا ہوا ہے دیر ایکسیشن ادوی پاکستان وہ فیصلہ خود کریں گے لیکن ہندوستان پہ یہ جبر ان کے حوصلے نہیں توڑ سکے گا اور ہماری حکومت یہ کسی ایک جماعت کا فیصلہ بھی نہیں ہے کوئی جماعت ہو کسی طرح کی بھی حکومت ہو پاکستان نے ہر حال میں اور ہر دور میں کشمیریوں کے جبدو جہود کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے ہماری جماعت بنی ہی کشمیر کے مسئلے کے اوپر تھی اور آج بھی ہمیں فخر ہے کہ ہماری حکومت جب سے آئی ہے وزیر آزم صاحب ہوں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے وزیر خارجہ ہوں یا ہماری بہن دھنا ربانی کھر یہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں یہ پراؤڈ افر کہ اس ٹیم نے وزیر آزم کی قیادت میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور دھنا نے پاکستان کا مقدمہ ان کی پوری ٹیم نے فرم نافذ کی بہت عالی مقدمہ لڑا ہے اور کوئی فرم ایسا نہیں ہے جہاں پہ ان چھ مہینے کے اندر پانچ مہینے کے اندر ہماری حکومت کا کوئی عدد دار کوئی بندہ گیا ہے کوئی فرم اینے ملا ہے یا کوئی ڈجنٹری پاکستان آئی ہے تو ہر جگہ پہ نمبر ون مسئلہ پہلے کشویر ضرور چھیڑا گیا ہے اور خواتین وزرات چھوٹے چھوٹے مشکل سفر میں تکلیف دے سفر میں لمبے سفر میں بعض وقت چھوٹی چھوٹی علامتیں بڑی کامیابیوں کی دلیل ہوتی ہے آج اگر بلاول صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے جرمنی کی وزیر خارجہ اقوام متحدہ کی آداشتوں پر اقوام عالم کو یاد کراتی ہے اور ہندوستان کو کہتی ہے کہ انہیں کشمیریوں کو یہ حق دینا ہوگا تو یہ پاکستان کی کچھ چھوٹی سی کامیابی نہیں ہے کہنے کو تو ایک سٹیٹمنٹ ہے لیکن یہ ریکنیشن ہے دنیا کے بڑے طاقت اور ملک کے طرف سے پاکستان کے موقف کی اور اسی طرح امریکہ کے اندر بھی شاید بڑے عرصے کے بعد آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر مانا گیا ہے اور جب آپ آزاد کشمیر مانتے ہیں تو پھر آپ مقبودہ کشمیر میں مانتے ہیں تو یہ بڑی ہماری اس ٹیم کی کامیابیاں ہیں ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جب تک پاکستانیوں کے سانس میں سانس ہے یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے اور ہماری کوشش اور قابش ہے کہ عالمی زمیر اگر کہیں سویا ہے تو جاگ پڑے اور جاگا ہے تو اس پہ عمل کرے کہ وہ کشمیریوں کو جہاں دنیا میں بہت ساری قوموں کے لیے یقیناً اقوامِ عالم جو ہے وہ بڑا ترکتی ہے اقوامِ متحدہ جو ہے وہ اس پہ بڑا صورت سے عمل کرتا ہے لیکن آج کشمیر کے ہمارے بہنگ بھائی پچھلے پچھتر سال سے اپنے ساتھ کیے گئے عالمی فادوں کا انتظار کر رہے ہیں یہ بابیں الٹی میٹلی پورے ہوں گے میں نے ارش کیا نا کہ کوئی جبر کوئی طاقت کوئی قانون کوئی کتاب ان کے رشتے پاکستان سے نہ کمزور کر سکتی ہے نہ توڑ سکتی ہے یہ دلوں کے اندر لکھے ہوئے رشتے ہیں جو الٹی میٹلی اپنے بنت کی انجام کو پہنچ کے وہ اپنے پلیبر سائٹ سے اپنا فیصلہ کریں گے میں آج کے تمام شروع کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور وزارت خارجہ کو وزارت کشمیر کو آپ کے تمام اہلکاروں کو دیگر وزارتوں کو سی ڈی اے کے اہلکاروں کو باقی جو ہمارے سارے عمل کے اندر میں کشمیر کمیٹی کے جو مہمبران ہے ان سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرے لئے یہ بڑا حوصلہ افلا ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جہاں پہ اپی اچ سی کی قیادت موجود ہے ان کے ریپرزنٹنگ موجود ہے ان کے کارکوم موجود ہے میں آپ کو بھی یقین دلاتا ہوں اور میں سب بھائی حکومتوں دیکھر اداروں جو آج کے دن پاکستان میں کشمیر میں اور دنیا بھر میں جہاں پاکستانی ڈائس فورا اور کشمیری ڈائس فورا ہے وہاں پہ جو آج کے دن کے حوالے سے یہ جو تقاریب ہو رہی ہے اتدادی تقاریب میں یہ منحق کرنے پہ آپ سب کو شاباش کہوں گا برشی ایک کرنے پہنے پہنچہ دیارے